اور اب اس کی بھی بات کر دوں روز کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ماہی جو تھی کچھ کو پڑھا ہی نہیں سیرت پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ماہی جو تھی وہ کودہ ڈالا کرتی تھی تو آپ تو اس کی خبرگیری کے لیے چلے گئے تھے تو آپ نہیں معاف کرتے اس پہ بھی سن لو ایک صحابی کا واقعہ آپ کو مجھے سنانا ہے باقی واقعات آپ نے سنی ایک ریئر واقعہ ہے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور امان کا گورنر مقرر کیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گئے جا کے چارج لیا ایک گورنر وہ بھی تھے ایک ہمیں ان لو باتے نصیب ہو گئے ایک وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتے تھے وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے چوٹا ہوا تارہ اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچھڑ ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیار اور آہ وہ علم کے موطی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارے اب حالت کیا ہوئی ہماری خزیفہ بن یوان گورنر اپنے علاقے میں چارٹھ لے لیا سارے معاملات ہو رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال پاک ہو گیا وہاں کے کچھ لوگوں نے بغاوت کرتی انہوں نے کہا ہم نہیں زکار دیتے پیسہ دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے پیسہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے ادا کرنا ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے لیڈر آپ کو پتا ہے چانداز آر ٹیکس دیتے ہیں یہ سارے غریب ہیں ان کا وہ نکالے نا آپ جو یہ اسمبلی کے میں وہ پیش کرتے ہیں جا کے اپنے ایسٹس تو لگتا ہے کہ ان کو زکاة دینی پڑے گی تمام لیڈرز بے شرم لوگ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈیڑھ گا زمین ملے گی سلمان تاثیر کے پاس پتا نہیں کارون کی دولت تھی ڈیڑھ گا زمین ملی ہے ائر کنڈیشن بھی نہیں لگا ہوا ہیٹر بھی نہیں ہے آج کل سر بھی بہت اللہ ہیٹر نہیں ہے ہیٹر انہی کا کام آئے گا تنظیم میں اسلامی والوں جن کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی روشنیاں انہی کی قبر میں ہوں گی جب پوچھا جائے گا ما تقولو فی حق کے حاضر رجل بتاؤ اس ذاتے والا صفات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ان کا کلمہ پڑھنے والے غلام ہوں گے لوگ کہیں گا آقا آگے ہیں مجھے کھڑا کرو بھائی میں تو آگے استقبال کے لیے بڑھنے لگا اور جو کالا قانون کہنے والے ہوں گے کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں ہے تعرف نہیں اور یہ قریب ہے موت سب کے سار پہ کھڑی ہے لمبی نہیں ہے پاکستان میں سو سال والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں بہت کم لوگ پچاس پہ پنتالیس پہ کام چلتا جا رہا ہے گاڑی چلتی جا رہی ہے اسٹیشن آئے گا اپنے اپنے سفر پہ سب اترتے چلے جاؤ گا ان کو سمجھ نہیں گورنر صاحب نے لوگوں سے کہا کہ بھائی زکاة دو ان نے کہا ہم زکاة نہیں دیتے ان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک تھا اللہ کا حکم ہے زکاة رکن ہے دین کا انہوں نے نوز باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کر دی اب اس پہ غور کیجئے روز ہمیں کہتے ہیں آپ نہیں معاف کرتے حزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہا یارو مجھے گالی دے لو میرے باگ کو گالی دے لو میری ماں کو گالی دے اللہ کے واسطے رسول اللہ کو گالی نہ دو وہ جب اس پہ مسر تھے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کو خط لکھا کہ امیر المومنین یہاں کچھ لوگ ہیں زکاة کا انکار کیا ہے اور وہ تو معاملہ الگ تھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتافی کر رہے ہیں کہا بھیج رہا ہوں مجاہدین کو ان کو سیدہ کر دیں گے گئے اور ان تمام لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتافی کرتے تھے ان کے سر تن سے جدا کر دی گئے کل رات کو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جوید جبار وہ ٹیلی وین پر کہہ رہا تھا کہ یہ مولی جب بات ہوتی ہے یہ قتل و غارت کی بات کرتے ہیں فلان کی گردن اتار دی فلان کی کر دی تیر دو روز دسکشن ہوئی ٹیلی وین پر ہمارے علماء دین کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ جونز ٹیری جونز جو ہے اس نے کتنی بڑی بکواس کی ہے وہ کہتا ہے میں قرآن کو جلاؤں گا اور چار سزائیں دوں گا آپ نے پڑھ لی اس کی تفصیل میں اس پر تفصیل میں نہیں جاتا پوپ جو ہے اس کو پاکستان کے گورنر صاحب کا درد یاد آ جاتا ہے وہ جو سترہ لاکھ تم نے افغانستان اور عراق میں مار دی ہے وہ ان میں سے وہ کون بھیڑ بکریہ تھی بھائی انہوں نے کہا میں اپنی بات ہی میرے عزیزو اکارب کو ہاں اگر تم ہمیں گالی دو تو ہمیں سرکار نے یہی فرمایا ہے کہ معاف کر دو کسی کو ہم تمہیں معاف کر دیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے اور دنیا عیسائیت کو یہ بھی بتا دوں تمہارا ہمارا فرق ہے یہودیوں تمہارا ہمارا فرق ہے تمہارا پیغمبر جب جا رہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو بیٹھنے والوں میں سے ہیں ہم نہیں جا کے آپ کے ساتھ لڑ سکتے جناب عیسیٰ کے بھٹو کی جو پہلی تقریر تھی اسلامی وہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں غالباً مجھے پورے لفظ یاد نہیں لیکن واقعہ کیا ہوا تھا مونگومنی وارڈ کو بھی اس میں بلایا تھا اس میں بھٹو نے جو انٹرڈکٹری تقریر کی دی اس میں اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے جو ہواری تھے ان کے ساتھی تھے وہ تو سارے بھاگ گئے تھے جب ان کو پاسی چڑھانے لگے انہیں کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اس سے موازنہ کیا ہو سکتا ہے آرامی میں جناب عیسیٰ کے وہ الفاظ یاد ہیں نا آپ کو ایلی ایلی لما سبکتا نہیں اکیلے رہ گئے اے میرے رب اے میرے رب تو نے مجھے اکیلے چھوڑ دیا سب بھاگے تمہارا اپنے نبی سے یہ تعلق تھا دنیا عیسیٰ کا اور یہاں کیا ہے میدانِ بدر میں صحابی کریں یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے ہم آپ کے بائیں لڑیں گے ہم آپ کے آگے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے چودہ سبیاں گزر گئیں آج بھی بتاؤ رسول اللہ کی ناموس کے لیے لڑو گے دائیں بھی لڑو گے بائیں بھی لڑو گے لہور میں بھی لڑو گے کراچی میں لڑو گے پشاور میں لڑو گے یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نام اسم گرامی یہ نالیل مصطفیٰ کے تصدق میں ملک حاصل کیا گیا تھا اور اس ملک میں کوئی اس بات کی جرت نہ کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے بارے میں کوئی بدلنے کی کوشش کرے کسی علماء کی کانسل کو یہ معاملہ ریفنی کیا جائے گا یہ فائنل ہو چکا ہے مجھے بتاؤ کل کو کوئی اٹھے آدمی اور وہ کہے کہ ہوتا کا جو ایٹمی علاقہ ہے اس کو لوگو ایریا بنا دیا ہے میں وہاں جانا چاہتا ہوں میں جا کے رسرچ کرنا چاہتا ہوں جا سکتے ہو یہ ہمارا روحانی نوگو ایریا ہے ہم نہیں کسی کو اس میں اجازت دیں گے یہ فائنل ہو چکا ہے معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اس کے لئے صرف موت ہے اور کوئی اس کے لئے سزا نہیں اس کو جینے کا ایک لمحے کے لئے حق نہیں ہے تمہیں کیا معلوم کہ نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جدر جدر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آس تک وہیں وہیں سہر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا اس بات کو ذہن میں رکھ لینا کہ اب تمہارے اندر مسلمانوں کی صفوں میں افتلافات پیدا کیے جائیں گے اب وہ باقی معاملہ ان کے اس لئے آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے کو ٹوڈی ایک دو لا کے ان کو وہ پھر خرید رہے ہیں باہر سے اربعوں روپیہ یہاں پہ ٹھینکا جا رہا ہے اس معاملے پہ اس کو یہ ایک آرڈلی معاملہ نہیں ہے تو وہ کچھ پسے پردہ بکے بازی بیگ صاحب کچھ پسے پردہ بکے کچھ سر بازار بکے بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ سو بار خریدے گئے سو بار بکے جسیس نظیر احمد غازی صاحب نے ایمان فروز خطاب فرمایا لوہ بی تو کلم بی تو لوہ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب لوہ بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبزِ آبگینہِ رنگ تیرے محیط میں حباب میں اب دعوتِ خطاب دے رہا ہوں تیرا لیکن